امکم کا وفاقی حکومت سے الگ ہونے کا امکان ذرائع کے مطابق امکم پاکستان نے ایمینیس سے استیفے طلب کر لیے خالق مقبول صدیقی کی جانب سے آج رات اہام اعلان متوقع حاجہ اظہار کہتے ہیں انشلانس میں متعدد شرکہ نے حکومت سے الگ ہونے کی رائے دی حتمی فیصلہ مشاورت کے بعد خالق مقبول کی جانب سے ہی کیا جائے گا پنجاب کے بعد وفاق وی سرپرائز کی تیاری کپتان کا وزیراعظم سے اعتماد کا ووٹ لینے پر ہور صدر وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں حمران خان کی قریبی ساتھیوں سے مشاورت حکومتی اتحاد میں تیرہ عرقین قومی اسمبلی کی ناراض کی کا انکشاف ذرائع کا کہنا اتحادیوں کے بھی شہبان شلیف سے کئی معاملات پر تحفظات ہیں اعتماد کے ووٹ پر مشکلات کے شکار ہو سکتے ہیں نئی اسٹابلشمنٹ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی پنجاب کے فوری بعد کپی اسمبلی تحلیل کر دیں گے یہ نگران سیٹ اپ کو طول نہیں دے سکتے عمران خان کے انکپرسن سے ملاقات میں گفتگو کہا ہو سکتا ہے کاف لیگ آگے جا کر تحریک اصداف کا حصہ بن جائیں ایک وقت ایسا لگ رہا تھا ایک سو چیاسی ارکان پورے نہیں ہو پائیں گے مگر مونے صلاحی نے بہت اچھا کرتار اتاک کیا نگران سیٹ اپ پر زمان پاک میں مشاورت فواد چودری نے کہا گورنر اٹھالیس گھنٹے کا انتظار نہ کریں تحلیل کا نوٹفکیشن جاری کریں حمزو شہباز سے رابطہ کیا جارہا ہے نگران حکومت کے لیے نام مانگے جائیں گے امید ہے ایسے نام دیے جائیں گے جو شفاف انتقابات کرانے کے اہل ہوں گے پنجام اسمبلی کی تحلیل میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس کیا اندرونی کہانی اجلاس میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات آئین کے مطابق کرانے کی تجویز دے گئی نواز شریف اور ملیم نواز کی واپسی نگران سیٹ اپ کے قیام سے مشروط قرار پنجام میں شکرس کے بعد نون لیگ الیکشن کے لیے تیار خاجہ آصف کہتے ہیں وزیرالہ کی سمری پر وحی ہوگا جو آئین و قانون کہتا ہے الیکشن سے گھبرانے والے نہیں اتا تارڈ نے کہا کہ نون لیگ ہر حوالے سے متحرک آنے والے دنوں میں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کریں گے تحریک انصاف کا پارٹی پالیسی سے منہارے پر اکان کے خلاف ایکشن اعتماد کے ووٹ کے دوران غیر حاضری پر مومنہ وحید اور فیصل پاروک شیمہ کو شوکاوس نوٹس دونوں ارکان ذاتی حیثت میں عمران خان کے روبرو طلب آرٹیکل تریسٹ اے کے تحت کاروائی کھن لیا اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات پندرہ جنوری کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا ہنگامی اجلاس میں سندھ حکومت کے اقدام پر غور الیکشن کمیشن کے مطابق فوج رینجرز کی تائیراتی کے لیے وزارت دفاع کو بھی خط لکھا جائے گا بلدیاتی انتخابات کے لیے جوڈشل آرڈر جاری بلدیاتی الیکشن کے پیش رزر ہفتے کی چھٹی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا انتخاب سامان کی ترسیل کل ہوگی سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسپیشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے